موسیقی دیکھنے والوں چانے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلہیم بھرکھا کہ آپ لوگ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ آج سوا کروڑ لہوریوں کو جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کے لیے حکومت نے مختلف ڈاکٹرز تائنات کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر جو کہ ایک منسٹر ہیں ان کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے فوراں ان کو بلا لیتے ہیں منسٹر آف سیٹ فور کلائمٹ چینج محترمہ زرتاج گل اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک حقیقی ڈاکٹر جو کہ بنے تو ڈاکٹر تھے لیکن اب کسی اور سائٹ پر نکل چکے ہوئے ہیں ایکٹر بھی ہیں اور کومیڈین بھی جناب ڈاکٹر علی اشتیاق آج میں نے پی ٹی آئی کی ڈیڑھ سالہ کار کردگی پر ایک شیر لکھا ہے جی کہ بجلی ابتار سے نہیں جاتی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی بجلی ابتار سے نہیں جاتی اور گیس چولے میں نہیں آتی نہیں آتی پہلے آتی تھی سبزی پانچ سو میں مگر اب تو ہزار میں بھی نہیں نہیں آتی میرا شیر بھی پی ٹی آئی لی ہے کہ کدھے نل لڑو گے کدھے گال پاؤ گے کدھے نل لڑو گے کدھے گال پاؤ گے او دے سارے ترگے نے ہن کلے ہی بے آ کے کھاؤ گے مسافر ہی مسافر ہر طرف ہیں مگر ہر شخص ترہا جا رہا ہے ایک بات تو بتا دے زرطاج جی میاں صاحب کے بعد اب کون باہر جا رہا ہے جا رہا ہے کون باہر جا رہا ہے جی تو زرطاج بی بی ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں توفہ ملا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کو آپ قدرت کا عمل دخل کہیں گے یا یہ بھی نون لیگ والے آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ایک تو واسے تینکیو میں آپ پہلے جب میں ایٹر ہوئے تو میں سمجھے ڈاکو پڑھ دی آپ کو ہم سوا کروڑ لاہوری ہے ڈاکو ہی لگیں گے بہا 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 نسکہ کیونکہ جنہاں نے تسری ڈاکو کے اندر سی ہوتے پیجتے ہیں تسری تو آپ پتا چلا کہ یہ تو واسے ہے اس کا اگر پولٹیکل آنسر سننا چاہتے ہیں تو وہ اور ہوگا لیکن آپ ہمیں دونوں دیجئے میں آپ کو دونوں دیجئے پہلے پہلے تو یہ کہ اس کی جو اریجنل یہ ہے کہ جو لاہور کے اندر سموگ ہے سب سے زیادہ اور اسی پورے ریجن میں اکارا تھا اس کی بیسیک وجہ یہ کہ میسیو ڈی فورسٹیشن ہوئی لاہور کی پچھلے دس پندرہ سالوں میں ستر فیصد حصہ جو ہے وہ کال دیا گیا اس کی چھوڑی سی اگزامپل ہے جب آپ نہر پہ آتے تھے تو جامن کے درخت ہوتے تھے اٹھارہ کروڑ سے زیادہ اس کا ٹھیکہ ہوا کرتا تھا پن کی گی لاہور اوور پپولیٹڈ ہو گیا تو جب ڈی فورسٹیشن کی گی ستر فیصد اس کی وجہ سے بہت یہ کیونکہ درخت آپ کے لنگز ہوتے ہیں لیکن ہم نے جو اس کی پولیسی بنائی ہے ہم آپ کو ساٹھ ہزار کنال کے اوپر آپ کو اربن پلانٹیشن لاہور کے اندر اپنے اس چار سال جو مرے رہ گئے انشاءال آپ کو کر کے دکھائی یہ ساٹھ ہزار کنال آپ نے کہا لاہور کے اندر اربن پلانٹیشن ہوگی ساٹھ ہزار کنال جو آپ نے لاہور کے اندر ڈھونڈ کنال لاہور میں آئے گا کہاں سے نہیں نہیں پترس بخاری نہیں کہا تھا لاہور کے باہر بھی لاہور ہے یہ جغرافیا ہے لاہور بہت بڑا ہے اس کی بہت سینکروشت ہے یہ ویسے آپ اس کی بات ہے معذرت کے ساتھ بہت بڑے ہمارے سینئر ہیں پترس بخاری صاحب کی بڑی زبردست ایک انہوں نے بات کی ان کا یہ کال تھا مگر ابھی مجھے پترس صاحب کا کم اور لینڈ ویلپرز کا زیادہ لگ رہے ہیں نہیں آپ انشاءاللہ ہم آپ کو خالی کروا کے دیں گے کس کو اور کوئی جو اربن ہم آپ کو جگہ ڈھونڈ کے دیں گے ہم نے یہ ڈپٹی کمیشنرز کی یہ ذمہ لگائی بھی ہے اور ابھی بہت سری جگہ ہم نے ریٹریو کر بھی دی یہ پورا لاہور کے نیر ویسینیٹی میں لاہور کے اندر میں ہم آپ کو فارسٹریشن کر کے دیں گے یعنی کہ لاہور کے گرد ایک نیا لاہور بھی آئے گا جو ہے ہمیں پلوشن نے بھی مار دیا ہے تو وہ اس کے بعد میں نے بھی کل پر سو سنا خان صاحب نے پھر کہا کہ گبرانہ نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ دوزار بائیس کے اندر بھی خان صاحب کہہ رہے ہو گبرانہ نہیں ہے یہ قوم کدھر گئی ہے صرف فوت ہو گئی ہے مجھے بتا دیں انتے کیسے تب تک سہیں گے یہ سارا ظلم نہیں یہ ایسے دیکھیں واسے اٹھارہ سے بیس ہزار یہاں پہ بریک کلز ہیں جب سے پاکستان بنائے یہ آج تک نیٹ ورک میں یہ ایف پی آر کہہ ہیں یہ ان ریگولیٹڈ سارٹ آف انڈسٹری ہے فرس ٹائم ہماری منسٹری نے اور ہماری گورنمنٹ نے ہم آپ کو فرس ٹائم ہم نے یہ پالیسی بھی پاس کر دی امپلیمنٹیشن ہم نے ٹیوٹا اور نیو ٹیک سے کر لی ہے ہم آپ کی زگزگ ٹیکنالوجی پہ اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو گرمنٹ آف پاکستان یا احساس پروگرام سے یا سٹیٹ بنک سے آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار تمام انشاءاللہ آپ کو بریک کلز کو ہم آپ کو زگزگ ٹیکنالوجی کے اوپر فنڈنگ فائننس کر کے دیں گے آپ کو بدل کے دیں گے تھرڈ جو ہے یہ جتنے بھی پاکستان کے دور سپیشلی پنجاب میں جو ہماری فیکٹریانز ہیں اس میں 164 کا تو لاہور میں مجھے پتا ہے کہ سکربرز نہیں لگے ہوئے وہ ہم آپ کو کروا کے دیں گے اور انشاءاللہ تین سال کا ہم نے اپنے تمام ریفائنری کو ٹائم دیا ہے کہ یہ اپنے جو ڈیزل ہے یہ آپ کو انشاءاللہ یورو ٹو سے یورو فور اور پھر فائف پہ آپ کو کمپلائنٹ کر کے دیں گے جس میں سلفر کم ہو جائے گا اور تین سال کا ہم نے آپ کو ٹائم دیا یہ لانگ ٹم پلاننگ ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا یا ہم نے آپ کو دینا ہے نہیں نہیں یہ ہم نے اپنے اس کو دیا ہے تین سال کا ٹائم دیا ہے کہ تین سال فیپڑے بچالو پھر ہم کچھ کر لیں گے ویسے جو جتنا برباد تباہ کیا ہوا ہے ٹی ٹیوں نے اور منی لانڈرنگ نے اور ساتھ ساتھ ارب کی دیکھیں ہمارا جو بلین ٹری سنامی ہے اس کا پہلے سال کا بجٹ ہم نے سیون پوائنٹ ایٹ بلین یعنی ساتھ ایشاریہ آٹھ ارب رکھا ہے ابھی جو شہباز صرف کی جو لیٹس ٹی ٹی پکڑی ہوئے ہیں وہ ساتھ ارب کی صرف ایک ڈیلیوری بھوائی کی ہے تو وہ آپ جتنے قیامت تک بتا رہے ہیں تو اتنی منی لانڈرنگ کو صاف کرتے کرتے پاکستان واپس لاتے کوئی بات ہے نہ محولیاتی آلودگی کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے سیاسی آلودگی کو بھی ہم نہیں صاف کرنا ہے مطلب کہ محولیاتی آلودگی بھی جو ہے وہ نون لیگ کے ذمہ آ گئی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ موشیت اور پاکستان کی اکانومی کے احساس ساتھ یہ نون لیگ والے ہمیں ہوایی ایسی چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے دیکھیں سمپل سی بات ہے وہاں سے اگر آپ صرف آپ کا سپر فلڈ آئے گا ساؤت پنجاب میں اور نوشہرہ میں سوری کیا آئے گا سپر فلڈ جس کو اچھا میں نے کہا شاید آپ نے بزدار صاحب کو نیا نام رکھے ساؤت پنجاب سے سپر فلڈ آئے گا اگر یونائٹن نیشن کہہے کہ دوہزار دس اور گیرہ بارہ کا سب سے زیادہ ڈیمیجنگ فلڈ ہوگا اور اس کے اندر آپ کا وزیرالہ جو ہے خادم آلہ وہ صرف ترچی ٹوپی پہن کے گم بڈ پہن کے اور سیلفی اتروائے گا ٹوڈی پہ رکھے تو اسے تو سلاب کے خطرے نہیں ختم ہو جاتے نا اس کے لیے آپ کو پروپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے ہم نے آپ کو یہ جو پلاننگ کر کے دے گئے انشاءاللہ آگے آنے والی نسلے بھی کہیں گے کہ یہ لاہور بھی سموک فری ہو جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی کلامتز اور ڈیزاسٹر کو پر بہت قابع باقی اللہ کی مرضی آنال یہ نسلہ کہا نہیں ہے صحیح تھے سننا کرنے ہسی تھے ہونائی نہیں ہے نسلے تو ہوگی میں کہہ رہا تھا بہت اچھی بات ہے آپ ماسک ایوز کر رہے ہیں لوگ اس کو فوق سمجھ کے باہر نکل رہے ہیں حالانکہ یہ سموک ہے اور جو لوگ باہر نکل رہے ہیں بغیر ماسک پہن کے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہو گئے صاحب نے بات یہ کہ فوق تو ہم لوگ شاید لاہور والے پچھلے سال تک سمجھ رہے تھے اب تمہیں لگ پتا گیا ہے کہ اس موگ ہے جو اس کا رومانٹسزم تھا وہ ختم ہو چکا ہوئے اور آواز سے یہ دوہزار چھے سے سموگ ہے یہ چھباز شریف ساتھ لے کر آئے تھے نہیں لیکن یہ عوام ہے لیکن آپ یہ یونگسٹرز ہمارے بیٹے ہیں ان سے پوچھے کہ پچھلے سال جب ہماری حکومت اور اس سال دو گھنٹے کے لیے بھی اگر آپ کے ہائی ویز موٹر ویز اور آپ کے جو ائرپورٹ اگر بند ہوئے ہیں اٹلیسٹ ہم نے اتنا تو کیا ہے کہ ہم لگوں نے بھٹے بند کر آئے ہم نے فرکریاں بند کروائیں کچھ تو اٹلیسٹ اس کا اثر ہوا ہے لیکن فوراں اثر نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں آپ لوگ جب نون لی کے حکومت ہو دیتی تو موٹر پہ بند ہو جائے کرتا تھا ائرپورٹس پہ بند ہو جائے تھے ساری دنیا کو بند ہو جائے تھے میں ویک کیا سڑکان دے پی ٹی آئی دے سارے وڈے پکھے پھڑ کے نا اسرنسرن کرنے ویسے مجھے بتائیں علی ڈاکٹرٹ پڑھی آپ نے اور اس کے بعد ایکٹنگ تو میں ٹھیک ہے شوق ہوگا آپ کو یہ کومیڈی بھی بیچ میں ایک خاص الگ سے ایک آپ نے شاخ نکالی میں ایکشلی شورٹ لنز جب میں نے بنانا شروع کی تھی تو زیادہ کومیڈی ہی تھی اچھا تو ایک ہیمور تھا اندر پہلے سے ہی اور اگر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کافی کریٹیو ہوتے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے جس جس طریقے سے وہ پیسے بنا سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کریٹیوٹیو چاہیے اس کے لیے تو وہ یہ نا آپ دیکھ لیں ڈاکٹرز کے پاس کیا ہوتا ہے ہم کی اتنی منوٹنس لائف سٹائل ہوتا ہے ہاں ویسے یہ بھی ہے کیا روز ہی آپ نے تین ایک لاکھ روپے کا بائی پاس کر دیا کیا یہ یہ ختم اور سائے جو اس میں اور سٹیپل کر دیا آپ نے تو وہی نا جیسے ہم ڈاکٹرز اکٹھے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ خاص کیسز ڈسکس کر لیے ہم سے پیسے نکلوانے کے طریقے ڈسکس کر لیے کمیڈیان بنے کا شو کا آگیا پاکستان میں یہ نیو باہر چل رہا ہے انڈیا میں چل رہا ہے مگر آئیوڈ ریلی ریکویسٹ آل دہ ارگنائزر کے جو جو سٹینڈپ کومکس ہیں ان کو بھی پروپر ایکسپوزر دیا جائے ایویٹس ارگنائز کیے جائیں لاہور میں کھانے کے لاوہ کچھ بھی نہیں ہے جب آئے باہر جاتے ہیں تو کچھ ایسے ایویٹس ہونے چاہیے سٹینڈپ کومیڈینز کے لیے ایسا پلیک فرم ہونا چاہیے جہاں وہ پرفرم کرے تو آئی وڈ ریکویسٹ کے لوگ دیفنیٹلی انٹرس لیں ایسے ویڈیوڈ تھیگ اور لوگ انجوائے کرتے اس بات کو شو کرن دیے فیسنی لیندے پریشن کر دین دے نہیں پریشن نہیں کرتے ہو پریکٹس کر رہے ہیں آپ یا نہیں کر رہے ہیں ہاں جی ڈیفنیٹلی کر رہے ہیں میں صبح کے ٹائم جوب کر رہا ہوں صبح کے ٹائم تو کیا آپ کی سپیشلیزیشن کی سسویں ایم ورکن از ایمیڈیکل آفیسر پیڈیٹریشن جو بچوں کا ہوتا ہے بچوں کے یعنی کیا میں بڑا سر دکٹر ہوں میں بلکل آپ کی سکلز کو وہ نہیں کر رہا میں دیکھ کے بتاتا ہوں بندہ کیا کھاتا ہے میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں اچھا تو آپ ان کا بتا سکتے ہیں بچوں کو دیکھ کے بتاتے ہیں لوگوں کے بچوں کو نہیں شرط میرا یشنا کی نہ بچے کچھوں کو نہیں میں بتا سکتا ہوں ان میں آئرن کی کمی ہے اچھا تو آپ کو لگتا ہے ان میں آئرن کی کمی ہے اور ان میں بیوی کے پیار کی کمی ہے ڈاکٹر نجومی صاحب میرا دے ویاہی نہیں آیا میں دیکھ کر یہ بھی بتا جاتا ہوں کون کیا کھاتا تھا اچھا کیا کھاتے ہیں جیسے وہ بڑا گوشت کھاتے تھا اچھا اور یہ مٹی کھاتے ہیں بڑک بٹھا ہے الہو تمہاری فرقت کا ہوا ہے سامنا جب سے شدید خربت کا کسی کو بھی نہ رہا اب کسی کا دید لحاظ مزاج ہی عجیب ہو گیا سیاست کا پہنچے دور ٹرماتر بھی ہو گئے اب تو اب اعتبار کیا کرے ہم اس حکومت کا دس ہو یار آ ویلکم بیک ٹو مزاکرات سر تاج اس سے پہلے بھی آپ ہمارے شو میں آتی تھیں ایک تو یہ کہ ہم نے بڑی چیز جو فرس جو میں نے نوٹس کی آپ نے نوٹس کیا آپ نے کچھ لائے ویٹ میں اصل میں واسے تین دن ڈیرہ غزی خان میں ہوتی ہوں اور تین دن میں اسلامباد میں ہوتی ہوں اور لوگوں نے مجھے بہت کہا کہ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید آپ الیکشن نہیں لڑ رہی ہیں میں نے کہا میں وہ تعلق نہیں سن سکتی کہ جب واپس آپ چار سال کے بعد جاؤ تو وہ آپ سے کہیں کہ وہ جو بندہ فوت ہوا تھا اس کو تو چار سال ہو گئے ہیں جس کا آپ افسوس کرنے آئیں تو میں نے کہا میں میری غیرت پہ یہ بات نہیں پوری اترتی اور میں لوگوں سے وعدہ بھی یہی کیا تھا کہ جب میں جیت جاؤں گی تو میں انشاءاللہ ہمیشہ اپنے حلقے میں رہوں گی اگر آپ اپنی جگہ کو بھول جاتے ہیں اپنی بیس کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو عزت دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہوتا ہے تو اس بندے کی واپسے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ سرگل شاہد ہے سرگل اس وجہ سے رہتی ہے میرا خیال ہے شاہد اے اتلا کر کے تو اسی ساڑھ کو بوٹ لے سمتہ یہ باتیں کر کے بھی لیکن میرا خیال میں ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب نام کو سیئے کہے لگتا ہے مٹی کھا دینا یار سر جو ہاں کیتے ہیں تو اسی مٹی کھانی پہنی کتنا ڈفرنس لگتا ہے اب منسٹر صاحبہ منسٹر صاحبہ لوگ کہتے ہیں how does it feel پھر دوبارہ کر رہی یونگسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں جب پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھی جب میں نے اوت لیا اس دن چار اور منسٹرز تھے اور میں ایک اکیلی خاتون تھی تو جب میں نے میرا اکیلے تھا میں سٹیٹ منسٹر تھی جب میں نے اوت لیا جب میں باہر آئی تو مجھے ایک شخص نے آکے گایا کہ میم آپ اس گاڑی میں آکے بیٹھ جائیں میں نے کہا کس گاڑی میں تو جب میں نے دیکھے تو اس کو پر گرین کلر کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھے اور اس کو پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اس کو دیکھ کے جو میرے جذبات ہوئے وہ جھنڈے کو دیکھے اور ابھی بھی جب میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور جب میں وہ جھنڈا دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہو سکتا ہے کسی کے اوپر کہ آپ کی گاڑی کو پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہو وہ دیکھے یعنی کہ پوری منسٹری میں صرف آپ کو گاڑی میں بیٹھنے کا مزہ ہوتا ہے جھنڈے کا جھنڈا میں آپ کو آپ کی گاڑی میں لگوا دیتا جھنڈا لگوانے میں اور جھنڈے کے پروٹوکال کو حاصل کرنے میں سٹرگل میں بڑا فرق ہوتا ہے تو یعنی کہ معاملہ پروٹوکال کا ہے ہم نے مشہ سنے بڑا مزہ آتا ہے پروٹوکال میں ہمارے کوئی پروٹوکال نہیں ہے امران خان نے ایک تو سب سے پہلے ابھی ہمارے پہلے بجٹ میں تمام کیابنٹ منسٹرز کی ستائیس فیصد تنخواہ کم کر دی ہے اور ہمارا پروٹوکال کوئی نہیں ہے ہمیں کوئی ساتھ ہمارے ساتھ گاڑی نہیں ہوتی کہ پروٹوکال کی ہو آپ لوگ بھی ٹریفک لائٹوں میں رک جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں ٹریفک جیم میں بلکہ میں تو سمجھتی ہوں ہم زیادہ فالو کرنا شروع ہوگئے کیونکہ اگر آپ ٹریفک رولز کی یا کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ میڈیا میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو امبارسمنٹ اٹھانی پڑتی ہے اس لئے اب ہم زیادہ رسپونسیبل ہو گئے ہیں پہلے جو پروٹوکال کی بات ہے جو لوگ آپ کو عزت دے کے پارلیمنٹ میں بیچ لیں بعد میں آپ انہی لوگوں کو آپ کے گارڈ کہہ رہے ہوتے ہیں ہر جاؤ ہر جاؤ پیچھے ہر جاؤ مطلب وہی لوگ پھر ایلین بن جاتے ہیں یا وہی لوگوں سے آپ کو ڈرہ رہتے ہیں اس لئے مجھے اس بات پر شرم آتی ہے اس لئے کوئی پروٹوکال شکر ہوتا بھی نہیں ہے نہ ہی مجھے اس بات کی فیلنگ اچھی ہوگا اگر کوئی ہٹ آئے شہرے تھے کھلو ہو بھی جائے نا گڑیل تھلے اتر کے خوشی نہ داس دے لوگ اے چند ہیل کے ڈی میری اے چند ہی رہے تھے اے چند ہی رہے تھے ہنٹ لئے چند ہی چند ہی ہوتاہ ہنٹ ایلین بات چند ہوتا ہے آپ دے آپ سے بات کرتا ہے کیوں ہم کہا ہم دے جاؤ چند ہم 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 جنتًا دیکھتا ہے میری مبیل ایک میسیج بلنک ہوئی ہے اچھا وہ نے کہا کہ یہ تیری اکاونت چھپتی ٹھائنڈ پھونڈ آئی چھپتی ٹھائنڈ؟ یایس 36000 ڈ پاؤنڈ کی ضرور ٹی ٹی آئی ہے رونگ وہ میرے آتھ لگ گئی ہے واہ واہ یایس تو میں نیابیچ اکاؤنٹ کھول لیا ہے اپنے نیاب میں کوئی کھول لیا ہے نہیں وہ بینک چو بھی تُسی اکاؤنٹ کھولو تے نیابیچ کھول جائے واہ 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 میں اپنا فاصلہ کٹا ہے میں کہاں ڈیم بچے گا جو ہونے ہوتے ہونے ہی ہیں اوہ دے چو میں کوش پیسے نا جی ٹرانسفر کرائے نے ادھر دیکھو دے چی یایس آیا لاتا منی نہ ہو مطلب نیاب سے پہلے تم پہنچ گئے یایس تے ہون میں کہتو آدھے کھولو کوئی لاؤ پچھاں کے کوئی پرابلم تے نہیں ہوئے گی جے میں کاروبار کوئی کھولا یار یہ تم پوچھو حکومتی نمائندے مارے پاس ہیں منسٹر بیٹھی ہوئی آج ہائی کودیو پلیس گیو می آ اپینین میں چانا کہ میں لوکانو نوکریاں دے ہوا ہاں ییس پرائم منسٹر تے نہیں نا کر سکے تے مندسو مہ کی کرا آپ مجھے بتایا آپ پڑھتے ہیں ییس اچھا اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے ہم نے کامیاب جوان پروگرام میں سو عرب روپے رکھے ہوئے جس میں آپ اپنی انٹرپرینورشپ کے لئے اپنے کاروبار کے لئے آپ پیسے لے سکتے ہیں اور جابز بھی دے سکتے ہیں کوئی اور طریقہ دوسو جنہی کے اندھی عمر اگئے نا انہا ٹائم نہیں گائنا ہو پھر میرے خیال ہے میں نے لانڈرنگ نا ہی کرے کیونکہ وہ ٹی ٹی شریف بھی پکڑے گئے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا ایکسپوز آخر میں ہوئی گئے ہیں میرے خیال میں نا ہی کرے آپ میں نہیں جیل پر داشت کر سکتا نا کرے نا کرے ایک وار یونہ نے میں نو چھتر مارے ہیں اس بعد پونے تین کھنتے میں نو لب دے ہی رہے ہیں میں نہیں مار برداش کر سکتا آپ نے شو کے بعد آنکہ نا ڈرپ لگوانی ہے میں اگلے دن نی ڈرپ لوان گیا میں ڈرپ نو بیڈ تے لما پایا دیتا ہے تے میں نو اٹھتا ہے میں کیا یہ کی کار رہے ہوں کنے نے تے نو زیادہ لگ گئے کٹ رہے ہیں نہیں I don't want to be go to the hospital hospital which take care نہیں کر دے ہم آپ کو انصاف کار دیں گے جس میں آپ کو سات لاکھ پینسٹھ ہزار روپے آپ کہیں سے بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں ہم آپ کو وہ دے دیں گے چلو جا ہوا میں پہلے نہیں برداشت کہا چلتا اوہ میں کتے جمع کراماں تے سوما میری نیند غیب ہو گئی رات دی میں نے فکر لگیے کوئی میرے نیفے جو کارڈی نہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے پیسے تمہارے پاس سے نکل جائیں اور آگے جائیں اس کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ کہاں پہ ہیں وہ شاہباد شریف سے رجوع کر لو اسے سے پوچھ لو انہوں نے تانو کوشنی دسیا ہی نوو چرے نو کی دسیا ویلکم بیک ٹو مذاکرات ویزر تاہی جی بتائیں یہ جو ابھی پی ٹی آئی نے فیاضل صلی اللہ چوہان صاحب کو دوبارہ انفرمیشن منسٹر بنایا پنجاب میں تو اور کوئی بندہ نہ ملا پورے پنجاب میں کیا وہ اتنی زبردست قسم کی تو وہ باتیں کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ زبردست باتیں ہیں ہاں وہ جو کرتے ہیں مسربردست ہیں اور جن کو لگانی ہوتے ہیں ان کو لگ جاتی ہوتی ہیں آئی دوے وہ پوری قوم کوئی لگ رہی ہیں نہیں قوم اچھی ہے قوم ان کو پسند کرتی ہے کون سی قوم ان کو پسند کرتی ہے آپ قوم نہیں ہے میں بالکل نہیں کرتے یہ مجھے بتائیں یہ کیا مطلب کہ وہ میں حج ان کو قرار دوں گا میں میگا یہ ہو جائے گا فلان یوں ہو جائے گا یہ باتیں کون پسند کرتے ہیں فار ایجامپل کوئیوں مجھے ایک بات بتائیں جو انہوں نے غلط کی ہو انہوں نے جو غلط کی ہو جو انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ سزا ہو گئی تھی ان کو آپ کو پتہ اچھا تو یہ سزا کے بعد آپ لوگ دوبارہ موقع دیتے ہیں اتنا ہی کافی ہوتا ہے نا وہ جو سلپ آف تاں گو جا اس کے لئے سزا کافی ہوتی تو پھر ٹھیک ہے نا پاکستانیوں سمجھتے ہیں کیوں نہیں اس سزا آپ نے غلطی کی ہے سزا ہو گئی اب دوبارہ موقع دینا چوری کرنے میں قوم کا پیسہ لوٹ کے مال کھانے اور بنانے والوں میں اس میں اور اس میں فرق ہے وگر آپ سارا پیسہ تو واپس لے رہے ہیں اب اس کے بعد ان کو دوبارہ موقع نہیں ملنا کمانے کا یہ تو اچھی بات ہے یعنی کہ ایک بندہ چوری بھی کر رہے اوپر سے سینہ زورنے بھی کر رہے کہ جی ہم نے تو کچھ پیسے واپس کر دیا یہ جو آپ لوگوں نے کیا ہے جو ایک بندہ یہ کر کے گیا آپ نے ہٹا دی اس کے بعد دوبارہ اس کو لے آئے مطلب کوئی اور بندہ سلپ میں نے بھی دیکھو پہلے واسے میں نے کہا سلپ آف ٹنگ میں اور منی لانڈرنگ میں فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں پھر میں آپ سے بتا رہی ہوں پندرہ مہینے ہو گئے ہماری حکومت میں کسی نے میفیر کے فلیٹ بنائے ہو یا دوبائی میں ٹاورز بنائے ہو یا ہم نے منی لانڈرنگ کی ہو یا کوئی کرپشن ہم نے کی ہو ہمیں بتا دیا ہمارے اوپر سوال ہے اس کے بعد سنیں اب زیادتی نہ کریں آپ یہ میفیر کا فلیٹ نا پندرہ مہینے میں ہی بنتا ہے اس کے لیے پندرہ سال لگانے پڑتے ہیں آپ لوگ شورٹ کٹ نہیں ڈھونڈے ہیں پندرہ سال بھی ہو جائیں گے تب بھی انشاءاللہ آپ کو پی ٹی آئی کے پرائی منسٹر پی ٹی آئی کے کیابلٹ منسٹر ایمین ایز ایم پی ایس کو پر انشاءاللہ ایک روپے کی بھی کرپشن نہیں ہوگی ہم نہیں کریں گے ہمارا وعد ہے آپ سے آج کل ہمیں پتہ ہے کہ سموک کا ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو ہے لیکن اس سے پہلے چائنا میں بھی بہت زیادہ سموک تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایسی تکنالوجی نکالی تھی جیسے مشینری تھی اور وہ ویکیوم کر کے سموک کو اس سے بلیک ڈائمنڈز بناتی تھی جس سے فائدہ بھی ہو جاتا تھا تو اس طرح کی کوئی تکنالوجی ہم پاکستان میں کیوں نہیں لے کے آئے کیونکہ میری ٹیلیٹری اسلام آباد ہے تو ہم نے وہاں پہ یہ جتنے بھی فرنس کی فیکٹریہ ہے لوہے والی بنانے والی ہے جنالے والی اس میں ہم لوگوں نے یہ ٹیکنیک ہے بوری ٹیکنیک اس کو کہتے ہیں یا سکرابر کہتے ہیں وہ ہم لوگوں نے اس میں لگوا دی ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کچھ کالی کارورن ہوتی ہے وہ پاورڈر فارم میں آ جاتی ہے اور اس سے پھر آپ ڈائمنڈز اور جوڈریز بناتے ہیں بلکہ وہ تو ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ ٹیکنالوجی کروائی ہے ابھی لاہور میں 132 اسی طرح کی اور ملے ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کو انسٹرال کرائیں سب سے خوبصورت بات یہ کہ یہ صرف ایک روڈ میں لگتے ہیں اور یہ پاکستانی انجینئر نے خود بنائی ہے یہ ٹیکنالوجی کروائی ہے ایک پلاسٹک بین بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایلمنٹ ہے جو کہ پچھلے ایک سال میں بہت ڈسکس ہوا ہے اور اب امپلیمنٹ بھی کیا ہے رول تو پاس ہو چکا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ میرا اپنا انیشیٹیو تھا میں نے اپنی منسل سے کہا یہ دوہزار تیرہ میں ہو چکا تھا لیکن یہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی میں نے ان سے کہا مجھے ایسا روڈ بنا کے دیں کہ ہم سنگل جو پولی تھے انہیں پلاسٹک کا اس کو بین کر لیں کیونکہ یہ ہم تین سے چار منٹ کے لیے صرف یوز کرتے ہیں اور یہ سات سو سال سے زیادہ آپ کی انوارمنٹ کو پر بوجھ بنا رہتا یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا تو میں نے کہا ہم مجھے ایسا ایسا روڈ بنا کے دیں جو ہمیں انپلیمنٹیشن کر سکے ورنہ ساری چیزیں فائلوں میں چلی جاتی ہیں تو ہم نے جو ایسا روڈ بنا اسلامباد میں تو ایٹی پرسنٹ ہم نے کر دیا ہے ایمپوز تمام ہمارے پاس گرین بیکز آ گئے ہیں اب بات کریں کہ یہاں پہ نہیں ہے وہ اصل میں پنجاب میں سندھ میں کیپکے میں ہو رہا ہے اور بلوچستان میں انہوں نے اس کو ایسا ایکٹ آف پارلیمنٹ اپنی اسمبلی سے کروانا چاہ رہے ہیں اس میں ان کے لئے تھوڑا ٹائم ہے لیکن یہ آپ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں مجھے پی میں ہو گیا ہے تو پنجاب کے اندر بھی کروائیں یہاں بھی آپ لوگ میں نے عثمان بزار صاحب سے کہا تو انہوں نے مجھ سے خود وعدہ کیا کہ میں یہ آپ کو پورا بین امپوس کروا کے دوں گا لیکن چونکہ پنجاب بہت بڑا ہے یہاں کی انڈسٹری والوں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ ہم گرین بیکس بنا سکیں ڈیکمپوزبل ہم بیکس بنا سکیں بزار صاحب نے جو تو ترنوادہ کیتا بولے سن کے لے کے دیتا ہے بزار صاحب نے مجھے بول کے کہا تھا اور ویسے وہ ہے بولے سن ہے وہ مبارک ہو ہے مبارک ہو بیڑ سانچ پہلی بنا بولے نہیں نہیں وہ بہت اچھا بولتے ہیں وہ بہت زبردست انسان ہیں خاندانی بنتے ہیں سادہ انسان ہیں وہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ شو شاب میں بلیو نہیں کرتے ہیں تو ان باتوں کو ان کے گھر والوں کو پتا ہے بہت ساری باتیں گھر والوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں بڑا کیتو آرہا بری گالا امران خان مائی لف سویرے پونے پانچ بہت نے بلایا میں انہوں نے کہا میں نے بریک فاس تیرا میرے نہ لے لے کے آمی بڑے خوشگوار موڈ ہے سامن بہت یوں نو ہیز اگریٹ مین بلکل بات کیا ہوئی میں انہوں نے کہا میں دو موٹو لے کے آیا کہ کرپشن نہیں ہونے دوں گا اور کرپٹ لوگوں کو بھاگنے نہیں دوں گا میرا ہاسا نکل گیا کیوں میں نے کہا میں نے ہاش کس گلت رہے ہیں میں کے سر ہونے دیاس رہے ہیں جڑے یوکے چلے گئے انہیں بھائی اوست ہو گئے کتھ جانگے وہ بڑی مشکل میں کور کی تا تو انہوں نے بتا ہے بڑے چلاک آدمی نے دور کی کوڑی سمجھ جاتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنا می افضل آو نرگولی اے دس بھائی اوکیڑا مہکم ہے گا جنہوں میں مارٹل بنا کے پیش کرا بھائی اس مہک کے مندر وچ کوئی کرپشن نہیں اچھا میں کہ سر لو میں کمہ ماؤ سمیات اچھا بھئی اوز بیچ ایک دیلے دی کرپشن نہیں ہو سکتی واقعی بھئی ناب ہتر سالانچ کسی نے ریشوت نہیں تی نائی کو ریشوت دین آیا ہے یار بڑے خوش ہوئے دیں میں نے کہنا دنیا یار میں سننے ہی سی بات یوار دا زہین مین میں کہ سر ہکھور دال دسان دسانانہ کسی نو کہنا دنیا اکی میں کہ سر تسی کیسی ایک کروڑ لوگوں کو نوکری ملے گی ایسے میں کہ میں چھ مل سکتی وہ کیسے بھئی ہار شہر دے ویچ ہار دلے دے ویچ میں کہ میں موسمی آدھا دفتر بنانا ہے ٹھیک ہے ہیک کروڑ دفتر بنانے نہیں ہیک کروڑ بندنوں نوکری دینی ہے تو خرچہ بھی کوئی نہیں بس رسی ہے کہ لینی ہے رسی ان میں کہا لٹکانی ہے صویرے اٹھ کے دیکھنا ہے یہ کر کے ہلانا ہے جے تے سکی ہے تے کہنا جی گرمی ہے تے جے گلی ہے تے کہنا بارش ہوگی تے تھند ہی ہے کہنا بھی آئی تھند ہوگی تے جے رسی ہیر رہی ہے تے دور ہی کہنا آنے ری یہ جا میں نے اپریشیٹ کیتا نے میں نے کہا نے you are the واحد man جڑا میں نے سمجھے وہاں تے ہون میں واپس جا رہے ہیں اپنے گار ہے تے کوئی چیزی ضرورت ہو ہوئی تے میں انہ دا سنا نہیں میں نے بتاؤں گا میں نے ایسے بھی شو کے تم مانگے ہو مرے پا اوہ عمر گل ساہ با عمر گل ساہ با عمر گل ساہ با اپنا زرتاج عزیز ساہ با عزیز اٹاؤ زرتاج عزیز نہیں اپنا زرتاج گل ساہ با یہ اتنے میکمہ موسمی آز ایس اوہ 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 اتوانی وجہ تو میرا ناکھ اور لما ہو گیا اور راتی میں آج موسمی سے جانا ہوں گے اوہ ایٹا دھوان اوہ میں کہ جدن دے حکومت چاہے دھوان کار دیتا رہے اوہ میں ہی نہیں کار کہتے ہیں ناکھ میرا لما ہو گیا تے اپنا مریض علیشتیاد صاحبی آئی مریض نہیں ڈاکٹر آسوری سارے ڈاکٹر ڈاکٹر اے اپنا یار ایک ڈراما میں اس بچے دا دیکھیا بڑا بہترین فن کھار ہے آن آلیاں وقتا ننی تھی filmی تا ہیرو جے انجلی کہ تون اے تون پاکستان تون مہدان ایک فوٹو ہو جائے کھلے کیا کیا کیج وہ فوٹو نہیں آرہے لگتا ہے موسم خراب ہو گیا تھا ڈاکٹر نہیں سر یار ماشاللہ کیمرش بھی نہیں یا ری ڈا فوٹو جینک فیس ماشاءاللہ کتے ہیں ادھر جعوید لطیب جناب قائم علی شاہ اور محترمہ مریم مہنزے قائم علی شاہ کیوں تاکہ وہ بتا سکے کہ مہنجداروں کے ٹائم پہ کیا موسم ہوا کرتا تھا جی عام طور پر دنیا بھر کے امپلائیز کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بوس ان کا خیال نہیں رکھتے تو چین میں ایک خاتون بوس نے اپنے امپلائیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک ایونٹ اورگنائز کروایا اور اس ایونٹ میں اس خاتون نے خود اپنے سٹاف کے پاؤنڈ ہوئے اور یہ دیکھ کے سب بہت حیران ہو گئے ساری زندگی بیویاں پاؤنڈ ہوتے وہ سٹاف دے تو رہی کہ امرید ہوئی اور نہیں ہونا دی ہمارے پاس بھی ایک ایسا بوس تھا جمشید دستے نے پورے ساؤت پنجاب کے لوگ کے جوتے پالش کی ہیں کیا بات ہے اس ساتر پہ ایک جوتے دے لہنے سے پتہ نہیں ہے وہ کتنے پیسے لچتے تو آپ کتنے ہوئے اس بار الیکشن ہار گئے تھے دستی صاحب نہیں چیتے اس نے الیکشن ہار گئے کہ آپ دل سے صحیح خدمت کر رہے ہیں یا آپ صرف شوشاک کی خاطر کر رہے ہیں او اچھا یہ والا معاملہ تھا ایسا آپ وٹ ڈالتے ہیں بھائی؟ آہ یا آپ نے ڈالا تھا؟ اس بار میرا ریجسٹر نہیں ہو آیا تھا ہیلا لارس ٹیم تھا اس بار ایس بار ایڈ نو جب میں نے کال کیے تو انہوں نے کہا آپ کا وٹ نہیں اویلیول تو آپ نہیں ڈال پائے؟ میں ڈالا تھا پھر ووٹ انہوں نے ڈاکھا نہیں چاپا تھا تو 2020 کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ options دوں گا ساتھ آپ کو ان میں سے پڑا جواب چوز کرنا ہوگا کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دے پا رہی ہیں نہیں دینا چاہ رہے تو آپ ہمارے جنرل نالج کے سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں کون آپ میں سے پہلے کھیلنا چاہے گا؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آپ کے پاس ہیں فیاضل حسن چوہان اور رانہ سناؤلہ میں رانہ سناؤلہ آکر لے کے جانا چاہوں گا رانہ سناؤلہ کو لے کے جانا چاہیں گے ہی نا نہیں لیا جان دے نظر جہازل میں چڑنی نہیں دینا نہیں مگر ان کی مرضی دیکھیں خواہش پر کوئی پابندی نہیں چاند پر جا رہے ہیں آپ اور آپ جس وہیکل کے اندر جا رہے ہیں اس میں اپنے ساتھ آپ ایک شخص کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ جب وہاں جائیں گے جناب پر ویس خٹک عثمان بزدار عثمان بزدار کو دیکھیں وہ چاند پر چھوڑنا چاہتے ہیں بچاتا ہوں وہاں بھی اور ڈیویلپنٹس کر رہے ہیں بیئی گرد ہے مجبوری کی تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے آپ روز اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر ہے پڑے گی وہ تصویر ان میں سے آپ کن کی دیکھنا چاہیں گے آپ کے پاس جناب مولانا فضل الرحمن اور جناب آسف زرداری مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن کیا بات ہے اللہ بردست اللہ بردست جی زرتا یہ بتا دیجئے چاند پر آپ بھی جا رہی ہیں کسی ایک کو ساتھ لے کر جا سکتی ہیں جن کو وہیں پہ چھوڑ کر آپ واپس نہیں لا پائیں گی وہ کون ہوں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں محترمہ شیری مزاری اور ڈاکٹر فردوس آشکوان ڈاکٹر فردوس آشکوان ڈاکٹر فردوس آشکوان چاند پر رہیں گے یہ بتائیے کس کا فون ہے تو فورا اٹھائیں گی کس کا فون ہے تو میسج پر جواب دیں گی اور کس کا فون ہے تو فلحال بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیصل وارڈا ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب چودری سرور گورنر پنجاب تو کس کا فون ہے تو فورا اٹھائیں گی فیصل وارڈا کن کو میسج پر جواب دے دیں گی چودری سرور صاحب اور کن کا ہے تو فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گی ڈاکٹر آمیر لیاقت ڈاکٹر صاحب آپ ہیں وہ بھوٹی کشتی میں سوار ہیں اور دو لائف جیکٹس ہیں ایک آپ کے پاس اپنا دوسرا دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی جناب پرویس خٹک جناب شفقت محمود اور جناب اسد عمر کس کو بچاؤں گی ایک لائف جیکٹ ہے کسی ایک کو دے نہیں آپ شفقت محمود شفقت محمود صاحب کو زبردست لانگ فلائٹ پر جاری ہیں کلائمٹ چینج کی ایک زبردست بڑی سی کانفرنس ہے نیو یوک کے اندر ساتھ والی سیٹ آپ کے خالی تھی بارہ تیرہ گھنٹے کی فلائٹ ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ بارہ تیرہ گھنٹے کے لیے کن کو اپنے ساتھ آپ بٹھانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جعوید لطیف جناب قائم علی شاہ اور محترمہ مریم اورنزیب قائم علی شاہ کیوں تاکہ وہ بتا سکے کہ مہنجو دارو کے ٹائم پہ کیا موسم ہوا کرتا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کامیاب و کامران رہیں اپنے ڈاکٹر کے کیریئر کے اندر بھی اور ایکٹنگ کے اندر بھی آن بھائی آجائیں ذرا پھر